میں نے سوچا ایک لائٹیں بند کر کے بھی ویڈیو آپ کو بنا کر دکھاؤں کہ موبائل کی روشنی سے ان کا فیس کیسا نظر آتا ہے آپ کو ماشاءاللہ ٹھیک ہے کیونکہ جو موبائل کی اور ٹارچ کی روشنی ہوتی ہے اس سے ان کا کلر جو ہے نا ایک ڈیفرنٹ ہی نظر آ رہا ہوتا ہے بہت پیاری کیٹ لگ رہی ہوتا ہے یہ کٹن لگ رہا ہوتا ہے ماشاءاللہ یہ دیکھو بڑی بڑی آئیز ہے ان کی ماشاءاللہ ٹھیک سٹیم پنچ میں فیمیل کیٹن ہے گوگلوس ہے یہ فارس ہیل کے لیے ہے اگر کسی کو چاہیے ہو تو رابطہ کر سکتا ہے ٹیبی کلر ہے فیمیل کیٹن ہے اور ابھی ون منتھ ان کی ایج ہے اور پانچھے دن تک یہ سیل فیڈ پر آ جائیں گے کھانا بھی نہ سٹارٹ کر دیں گے مدر کے ساتھ ساتھی کیٹ فوٹ کھانا سٹارٹ کر دیں گے اور اگر کوئی لے کے جانا چاہتا ہے تو بے شک لے کے بھی جا سکتے ہیں کوئی مسئلہ نہیں ہے بلکہ اس ایج کے کٹن لوگ زیادہ پسند کرتے ہیں کیونکہ ان کو وہ اپنے حساب سے وہ ٹرین کر سکتے ہیں کٹن کو نا کیونکہ وہ ماشاءاللہ مطر فیڈ کروا رہی ہے اصل میں موبائل کی روشنی سے ویڈیو سلیے بنا رہا ہوں کو کلائٹ چلی گئی ہے بچے ماشاءاللہ دودھ پی رہے ہیں یہ ان کی مدر ہے مدر کا فیس دیکھ لیں آپ فادر تو آپ نے دیکھا یہ ہوگا نہیں دیکھا تو آپ میرے چینل پر اس کی فادر کی ان کے فادر کی ویڈیو بھی دیکھ سکتے ہیں آپ ٹھیک ہے مدر کا فیس یہ ہے یہ دیکھ لیں یہ اس کا نوز میں آپ کو دکھا دوں یہ دیکھیں میرا ہاتھ یہ دیکھیں کتنا اندر جا رہا ہے اس کا نوز کتنا یہ دیکھیں یہ کتنی اندر ہے یہ یہ بھی فیمیل ہے وہ بھی فیمیل ہے وائٹ میں میل ہے یہ مدر ہے ٹھیک ہے یہ پوری فیملی ہے ماشاءاللہ اور کٹن فار سیل ہیں ٹھیک ہے کسی میں چاہیے کسی کو چاہیے ہو تو رابطہ کر سکتے ہیں یہ گجرہ والا میں ہے یہ کٹن ٹھیک ہے تو کوئی بھی رابطہ کر سکے کٹن بک کروا سکتے ہیں لے سکتے ہیں اگر خود نہیں آ سکتے تو کارگو بھی ہو سکتا ہے کوئی مسئلہ نہیں ہے تو اور پاکستان میں جہاں بھی آپ کو کٹن چاہیے ہو ٹھیک ہے آپ کو مل جائے گا صرف اڈے تک دھر تک نہیں اڈے تک آپ کو مل جائے گا ٹھیک ہے اپنا بوسا خیال رکھیں اللہ حافظ